اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج میشا ماں بن جاتی ہے لیکن اپنے بچے کی قسمت پر افسوس کرتی ہے کہ کیسا بچہ ہے کیسا وہ نصیب لے کر آیا ہے اس کے پیدا ہونے پر نہ ہی اس کی ماں خوش ہے اور نہ ہی اسے باق کی محبت نصیب ہوئی ہے میشا کو اس کی ماں اور انند اس سے سمجھاتی ہیں کہ بچے کو لے کر اسفند کے پاس جاؤ کوئی بی باق جتنا بھی سنگدل ہو اپنے بچے کو نظرانداز نہیں کر سکتا اسفند اپنے بچے کو دے کر خوش تو ہوتا ہے لیکن نشا اسے خوش ہونے نہیں دیتی اور اسے کہتی ہے دور ہو جاؤ ان کو بھیدو یہاں سے ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں بچے کی اور بیوی کی محبت جاگ جائے اور ہمارے رستے الگ ہو جائیں اور نشا کھینچ کر اسفند کو وہاں سے دور لے جاتی ہے جس کا کنزہ کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کتنی اچھی بیوی کو چھوڑ کر ایک ہوارہ لڑکی کے بیچے اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے وہ بھی اسے پوری طرح سمجھانا چاہتی ہے لیکن نشا کا عشق اس کے سر پر بودھ بن کر منڈلا رہا ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اب اپنے بھائی کو سبق دینے کے لیے لگتا ایسا ہی ہے کنزہ ہی کوئی قدم اٹھائے گی تاکہ اس کے سامنے نشا کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے اور اس کے لیے وہ کچھ ایسا ہی کرے گی کہ اسفند کے ہاتھ سے مکان اور اس کی ساری جائدات نکل جائے کیونکہ اسی کے پیچھے نشا مکھی بن کر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے اور آخر میں آپ دیکھیں گے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب اسفند کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا تو نشا بھی اسے چھوڑ دے گی